بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے اس وقت جو تیزی سے بدل رہی ہے صورتحال ایک تو فیڈل گورنمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں جو ڈیسین میں معاملات موجود ہیں آنے والے منگل کو بڑی اہم پیشرفت ہوگی اتحادی جبانتوں اور ذرا پی ڈی ایم اور پی ٹی اے کے درمیان مذاکرات کا ایک معاملہ جو چل رہا ہے ساتھی ازاد کشمیل میں بہت ہی جلد سرپرائز آیا اور سرپرائز بھی ایسا رہا کہ سردار تنویر علیہ السر جو ایک ہفتہ پہلے جو اپنے آپ کو مضبوط ترین پرائمیسٹر سمجھتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا کہ بہت بڑے تگڑے بزنسمن ہیں جناب کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور ذرداری کو بھی مینج کیا ہے نوائی شریف کو بھی مینج کیا ہے اور اسٹابلشمنٹ کو بھی مینج کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ان کو نائل قرار دے دیا پھر سپریم کورٹ نے نائل قرار دے دیا جو وجہ بنی وہ بھی آپ سمجھتے ہیں لیکن ان کو بڑا یعنی میسج کہاں سے ملا یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہاں سے تبدیلی ہوئی ایک غیر سیاسی جماعت جو دیفنیٹلی ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے یعنی وہ ظاہر ہے جب ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تو دیفنیٹلی پھر مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ازاد کمورٹ کشمیر میں جہاں پر وفاقی حکومتوں وفاقی جو پارٹیز ہیں ان کی بڑا اثر اور سو ہوتا ہے پہلے ہی ایک نیشنل پارٹی جو تھی مسلم کانفرنس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کمورٹ نکل چکا ہے شاید ایک سیٹ بھی بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ازاد کشمیر کی کے پرائیمسٹر تو بن گئے ہیں انوار الحق اور چود انوار الحق کے بارے میں یہ سب کو بتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں کوئی دڑا ان کے ساتھ نہیں ہے اور کسی شخص کے ساتھ بھی وہ چھے مینے ایک سال کے بعد چل نہیں سکتے تو جو بھی ان کے قریب رہے ہیں بریس سلطان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں سردات علیہ السلام کے ساتھ جوڑی ہے وہ بھی چل نہیں سکے اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں انہی اپنے ہی اگر میرپور ڈویین کی بات کریں تھا وہاں پر بھی وہ نہیں ہے لیکن سار ہے جہاں سے ان کی نومینیشن اس وقت ہوئی ہے اسٹابلشمنٹ بڑی سٹرونگ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سپورٹ میں ہے کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں جہاں پر سابق وزریعظم مسلمنگ نون کے سابق صدر انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے نام بھی لیے کہ جناب فلانے فلانے بندے نے کہا تو ہم مسلمنگ نون اور پیپر سپارٹی ہے کسی کی کیا مجال ہے کہ آپ کو جناب ووٹ نہ دے اینی ہو سابق سپیکر پی ٹی اے کے رینبا بھی تھے اور وہ وزریعظم مانن گئے انہوں نے کہا جی میں ازاد ہے سی میں وزریعظم مانا ہوں فورٹی ایٹ وہ لے گئے اب معاملہ پہنچ گیا ہے کہ جناب سپیکر کا انتخاب نہیں ہو پا رہا اب دیکھیں کوئی بھی چیز میریٹ پہ نہیں ہو رہی اسی لئے میں نے کہا رہا کہ وزریعظم بھی میریٹ پہ نہیں ہے اس وزریعظم نے بھی کچھ نہیں کرنا بڑی بڑی خبریں چلوائی گئی ہیں ایک دو چینلز میں بڑی بربور خبریں چلوائی جا رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کان لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور کہ جی وزریعظم نے ایکشن لے لیا وزریعظم نے یہ کر لیا وزریعظم کا وین آپ جب معلوم کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے بہتر تو ایک یونن کانسل کا چیر میں اس کا شاہد وین زیادہ ہوگا تو اسی سے اندازہ کر سکتے کہ پرائمیسٹرز جو ہیں وہ آ کر وہاں ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں آتے وہ اپنے اقتار کے لیے آتے ابھی معاملہ کابینہ کا ہے جناب سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ کابینہ کا بتایا جائے پھر سپیکر کا انتخاب کریں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سپیکر کا پہلے انتخاب ہو جائے اور پھر کابینہ کے کریں تو پہلے ہی پی ٹی آئی کے بہت لوگ جو چلے گئے تھے اس گروپ میں کچھ ظاہر ہے جب پارلیمنٹی پارٹی کا اجلاس ہوا لاہور میں تو امران خان کو اگر امران خان نے بلائیا ہے تو اس میں آتے جاتے ہی بہت سے لوگوں کی کوئی مری میں رک گئے کوئی اسلامباد میں رک گئے کوئی لاہور میں جا کے چھپ گئے کیونکہ ان کو لالش دیگ ہے کہیں نہ گاٹ کے نہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے نہ پی ٹی آئی کے رہیں گے نہ کہیں کوئی اور پارٹی باقی ساری مفادات کی گیم ابھی اس وقت موجود ہے عبدالکیم نیازی صاحب ہیں تو وہ صدر بن گئے پارٹی کے اسی طرح خواجہ فاروق ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو باقی لوگ ہیں ان کی اپنے معاملات ہیں دیوان صاحب کے ہیں وہ لاہور میں خود الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ مقبول گجر ہیں ان کے جو ہے وہ پسرور سے وہ خود امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے اسی طرح جو ہے وہ حامد رضا صاحب ہیں ان کے بائی کا معاملہ ہے تو دو چار اور بھی ہیں ان کے بھی کسی کے بائی کا مسئلہ ہے کسی کے بہن کا مسئلہ ہے کسی کے پنجاب میں انٹرسٹ ہے اس لیے وہ مسلم لی پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں کہ ٹکٹ لے لیں یا اپنا معاملات ادھر تیہ کر لیں ادھروائز جو ہے تو یہ نہیں مفادات کی گیم ہوگی اب نظریات پر کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں ہوتی یہ تو پہلی بات یہ رکھیں اور کانسی پارٹیوں کے نظریہ ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا پیپرز پارٹی یا مسلم نگ نون پی ٹی آئی یا مسلم گانفرنس کیا نظریہ رہا ہے گزشتہ جب سے کس میں الیکشن ہوئے عوام کو کیا ریلیف ملا اسی سے آپ اندازہ کریں اے جے کے کی عوام تو آج بھی بچاری پیس رہی ہے اور یہ اپنا سمیں کھیل تماشا کھیل رہے ہیں اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں کوئی معاملے خصوصی بنتا ہے پوسٹیں ساری ساری سیل ہوتی ہیں کروڑوں روپے کے ریل پھیل ہوتی ہے اور یہ کاروبار بن چکا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں خدمت کے لیے لوگ آتے ہیں اینی ہو اب معاملہ کافی گمبیر ہو گیا ہے آٹھ مئی کو بڑا اہم کیس ہے تحریک انصاف اے جے کے کا کیونکہ تحریک انصاف ازاد کشمیر میں عمران خان کے نام پر نہیں ہے اور ازاد کشمیر کا جو رول ہے ریگولیشن ہے اس میں غیر جو بشندہ ہے اے جے کے کا وہ وہاں پر ریجسرشن نہیں کرا سکتا اس میں اب میرے حال بات ہو رہی ہے کہ سیف اللہ نیازی ہیں یا شاید وہ ہیں جن کے نام پر ہے ازاد جمعون کشمیر کی جو پارٹی ہے پیٹی آئی کی تو ظاہر ہے وہاں پر وہ نام چینج ہوگا یا پارٹی کی ریجسرشن منصوح ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے ہوگی تو ابھی کہا جا رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ عبدالقیم نیازی پر بڑا بروسہ ہے کیونکہ عمران خان کے گہر سے ان کے اوپر کچھ شفقت ہے تو اس لیے ان کے نام پر ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی وہاں پر بنایا اور ساتھ نیازی بھی لگا ہوا ہے وہ نیازی ہیں یا نہیں ہے لیکن لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں کے نام پر بن جائے یا فاروق ہے یعنی خواجہ فاروق کے نام پر جو ہے وہ بن جائے لیکن ظاہر ہے یہ بڑا اہم ہوگا راولہ کورٹ میں جناب بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں صداد تنویر علیہ السلام نے کہا جی میں راولہ کورٹ بند کر دوں گا باغ اور راولہ کورٹ سے ایک بڑا میسے دیے جائے گا جناب پوری دنیا کو اور پیغام دیے جائے گا تمام اداروں کو بھی لیکن صداد تنویر علیہ السلام جو ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے ایک پاورفل وزریعظم سمجھے جاتے تھے اور سنٹریس کے مالک سمجھے جاتے تھے اور پورا ایک سمجھے جاتے تھے بہت تگڑے سب سے پہلے ان کی گھر میں فوت پڑتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کسی نے فوت ڈالی اب ظاہر ہے کون ڈال سکتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں پہلے گھر میں فوت ڈالی اپنے گھر والوں نے نکالا اس کے بعد پرائیم ایسر شیپ سے بھی گئے یعنی عدالتوں کے ثرو اس کے بعد وہ پارٹی صدارت سے بھی گئے اب ظاہرہ یہ ریل پھل تو چلتا رہتا ہے سیاستدان کے لیے اونچ نیچ آتی رہتی ہیں لیکن اتنی یک دم آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ایک بہت پاورفل سمجھا جاتا ہے اس کو ایک یک دم جو ہے وہ بٹھا دی جاتا ہے تو لیکن بہت سے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کوئی عوام کی فلاو بیبود کیلئے ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سپیکر انوار الحق ہیں بڑے عرصے سے الیکشن لڑے ہیں صدات علیہ سے تو بہت منجے ہوئے سیاسدان ہیں لیکن انہوں نے عوام کیلئے اپنی عوام کیلئے کیا 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 ویئن ہے ان کا چلو صدات علیہ سے ایک بزنسمنٹ تھا اس نے تو جو کرنا تھا پیسہ بھی ضائع کیا سب کچھ کیا لیکن اپنا اس سے پہلے جو آئے وہ کیا کر کے کون سے بہت بڑا ویئن یہ نہیں ازاد کشمیر کے بجٹ سب چیک کریں سیونٹی سی آپ چیک کر لیں کتنا بجٹ ازاد کشمیر میں لگا وہ کہاں گیا آپ ان کی عوام چیک کر لیں کتنی عوام ہے لیکن اس کا بجٹ کو آپ دیکھیں گے کن کی اچھا ساری عیشی ان کی ہوتی ہیں آج بھی وزراء دیکھ لیں جتنے بھی وزریعظم سے لے کے نیچے ان کے گھر جو ہے وہ اسلامباد میں کوٹھی ہیں پنڈی میں کوٹھی ہیں کوئی کراچی میں بیٹھتا ہے کوئی لندن میں بزنس کرتا ہے یعنی پھر جو جب اقدار میں آتے ہیں تو ان کی دوستی ہیں جو ہے وہ بیرونے ممالک ہوتی ہیں تو ان کے بیسیکلی تو اپنے پی آر بنانی ہوتی ہے لیکن عوام بیچاری عوام دیکھ ووڈ دے کر اندر پیس جاتی ہے بلدیاتی الیکشن ہو گیا وہ کریڈٹ ضرور طریقہ انصاف کو جاتا ہے اور سپیشلی تدات انلیاز کو جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ زیرہ حکومت چاہیں جو گئی ان کو بیچارے وہ ادری رو رہے ہیں ان کے دفاتر کوئی نہیں ہے آفیسز کوئی نہیں ہے تو یہ ایشو یہ ہے کہ اگر واقعی چودین وارد حق کا کوئی ویجن ہوتا تو سب سے پہلے وہ ادارے مضبوط کریں سب سے پہلے وہ کہے کہ جو بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو پاورز دی جائیں ان کے آفیسز کو بحال کیا جائیں پھر تعلیم پر کام کریں ہیلتھ پر کام کریں کہ ہیلتھ پر جتنے بھی ہسپیٹل ہیں ان کا بجٹ ذرا دیکھیں کتنا ہے اتنی مشینری خریدنے کے بعد کسی بھی ہسپیٹل میں وہاں پر علاج نہیں ہوتا آپ کو سب جتنے بھی وہاں پر ہیں وہ جو اشرفیہ وہ تو آتی باہر ہے وہ تو اسلامباد آتی ہے یہ ملک سے باہر جلی جاتی ہے لیکن عام جو شہری ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ بھی مرابل پنڈی اسلامباد میں آتے ہیں ان کو وہاں پر علاج ادھر بھی کیا علاج دھکے ملتے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی کوئی بہت اچھی وال نہیں ہے لیکن اس سے بھی بتر وہاں پر ہے ہے کہ وہاں سے آپ ادھر لے کے آتے ہیں کیا ہی بہترین ہوتا ہے کہ ازاد کشمی چھوٹی سی ریاست ہے اس میں ایک بہترین قسم کے ہیلتھ کا سسٹم ہوتا ہے ایڈوکیشن سسٹم ہوتا کہ باقی صوبوں سے لوگ ادھر جاتے یا باقی دنیا سے آتے کہ موڈل اب بناتے لیکن افسوس کی بات ہے ان سب جترے نمونے آپ کے سامنے آتے ہیں یہ اپنے بینک بیلنس بڑھاتے ہیں اپنے دوستوں کو دوستوں کو نوازتے ہیں اس کے بعد یہ چلتے بنتے ہیں اور یہی صورتحال چود دنوارالحقی ہے وہ کوئی ایسا نئی چیز نہیں کرنے لگے نہ ہی کوئی ان سے ہوگی نہ ہی ان کے اندر کپیسٹی ہے اور ظاہر ہے جو ان کو لانے والے ہیں وہی ان کو چلاتے رہیں گے اور جس دن انہوں نے ان کی بات نہ سنی ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا تو یہ اوبرال سیاست ہے اور سیاست آہ گزشتہ چھہتر سالوں سے چل رہی ہے تو آہ آج کسی نے ایک پوست لگائی ہوئی تھی کہ کچھے کے جو آہ ڈاکو ہیں انہوں نے گزشتہ دس سالوں سے پنجاب کے کچھ ایریاز اور سندھ کے اور بلوچستان کے لوگوں کو لوٹتے ہیں ساتھ ہی نیچے کی سندھ لکھا ہے کچھے کی کیا بد کریں جو پکے کے ڈاکو ہیں چھہتر سالوں سے انہوں وہ پاکستان سمیت کشمیر سمیت گلگت بلدستان سب کو لوٹ رہے ہیں اور ملک سے باہر ان کا پیسہ آیا تو یہ کچھے پکے جو ڈاکو ہیں وہ اتنے بڑے ڈاکو بن گئے ہیں کہ اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی آپ بڑے سے بڑے کرپشن کی سٹوری لے آئیں وہ جب سارے کرپٹ اوپر بیٹھ جائیں گے تو آپ کس کو پکڑیں گے تو ابھی انوار الحق بڑی بڑی بات ہے تو کرتے ہیں لیکن دو چاہ دن کے بعد دیکھئے گا جب ان لوگوں سے ووٹ لینا ہوگا تو ان کے گھٹنے پہ بھی آت لگے گا جب اقدار میں آئیں گے پھر اس کے بعد وہ آنکھیں دکھانے شروع کریں گے اب صرف ان کی حکومت بھی نہیں رہے گی یہ اوہرحال کھیل ہے تو پانچھے ماہ بھی اگر گزر جائیں چوتھی دنوار الحق ہے تو بڑی بات ہے ابھی تک لیتنا ہی چینل کو ضرور سپکر کیجئے جاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ